موسیقی پاکستان دنیا میں ایٹمی بم کی سالگرہ منانے والا پہلا ملک بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی بم کی سالگرہ پر ہر سال اٹھائیس مائی کو چھٹی کرنے والا بھی پہلا ملک بن گیا پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جہری طاقت بننے کے پچیس سال مکمل ہو گئے پورے ملک میں آج یوم تقبیر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے پچیس سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنی جہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا یہ وہ یادگار دن ہے جب پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا عزاز حاصل کیا تھا یہ عزاز بھی اب پاکستان کو مل گیا یونیک یہ ایک طرح کا عزاز ہے جو اب پاکستان کو ہی ملا ہے اور پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی طاقت کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے جو حالات ہیں وہ دنیا میں پاسپورٹ کے اعتبار سے شاید عزت کرنے والے ملک کے اعتبار سے وہ آخری دو تین ملکوں میں آتا ہے مگر یہ ایٹمی بم کا اور ایٹمی طاقت بننے کا خمار جو ہے وہ اٹھائیس مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ سے اب تک وہ چلا رہا ہے اور اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پچیس برسوں بعد پاکستان میں ہر سال چھٹی منانے کا اعلان کیا ہے اٹھائیس مائی کو اور اس دن کو یوم تکبیر قرار دیا ہے یوم تکبیر بہت سارے ہمارے ویورز کو پتا ہے یہ ایک نعرہ ہے پاکستان آرمی کا بھی اور یہ اسلامی نعرہ ہے جو شاید اسلامی ملکوں میں میری مراد عرب اسلامی ملکوں میں شاید کامی بڑھتا جاتا ہوگا مگر پاکستان میں سب سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے نارائی تکبیر کے تبار سے اٹھائیس مائی کوت جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزن کلنٹن کے ساتھ جو میری مفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پانچ بلین ڈالر آفر کیے گئے یہ سہی بات پراکستان میں سے دیکھر ہی تک پیاؤ آپ میں سے کچھ کوئی ڈالر آفر کیے گیا ریش کر رہے کے پار ایک شمع باندھا احتیم groans بے پارڈ سانٹانیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے میرہ خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہی ہوگا اس پورے ہال میں ہے میں خلی列یں اکشر چنانیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ ایک سب سنتالیس کے ایک سب سنتالیس ہی کہیں گے کہ ہم نے وہ پانچ بلیور ڈالر نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹ بھی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا اور نعرہ تکبیر کا جس طرح کا اعلان چاہی بلوچستان میں پچیس سال پہلے بم دھماکہ یا اٹامک ٹیسک کرنے کے وقت جو لگا تھا وہ آج یوم تکبیر کے نام سے چھٹی کی صورت میں پاکستان میں منایا جانے لگا ہے اور پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا عزاز سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان اٹمی طاقت پچیس سال پہلے بنا تھا تو پاکستان آج جس مقام پہ کھڑا ہے جس حالت پہ کھڑا ہے جس کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا کوئی چانس نظر نہیں آتا اور اکنامک کرنچ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اس میں پاکستان نے اپنی ساتویں اٹمی طاقت بننے کے عزاز کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے پیچھے نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو اٹامک ٹیسٹ کو یا اٹامک بم کو سیلیبریٹ کرنے کا جو رویہ ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں وہ آف کورس بھارت کے خلاف ایک جنگی جنون کا رویہ ہے جو اس کے پیچھے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کنزمشن ہے جو پبلک کنزمشن ہے اس کے لیے پچیس برسوں بعد بہت ضروری ہو گیا کہ پاکستان کسی بھی معاملے میں آگے نہیں جا رہا تو انہوں نے پچیس سال پہلے کے اٹامک ٹیسٹ کو یاد کیا اور یہ سوچا کہ ہم اسی کو اب اپنا نریٹیب بنا کے عوام میں اپنی پاپولیریٹی انپاپولر پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ بھی ہم تھوڑی سی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی طرف سے شاید بھارت کو یہ میسج بھی ہے کہ ہمارا جنگی جنون ختم ہونے کو نہیں ہو رہا اور ہم اس حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی اٹامک ایڈوینچر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اکنومک ترقی کو ہم پکڑ نہیں سکتے آپ کی پولیٹیکل ڈویلمنٹس کو ہم پکڑ نہیں سکتے آپ کے ورلڈ سٹیج پہ آگے بڑھتے چلے جانے کے عمل کو ہم روک نہیں سکتے تو کیوں نہ ہم آپ کو ایک بار پھر اٹامک بلی کا نشانہ بنائیں اور یہ کہیں کہ دیکھئے ہم اپنے اٹامک بم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ اٹامک بم کسی وقت بھی استعمال ہو سکتا ہے اور سنو بھائی سنو سنو اس دن پریزیدن کلنٹن نے سن رہے ہیں آپ آپ بھی سن رہے ہیں کے نہیں خواہد صاحب سن رہے ہیں آپ میری طرف دیکھیں اس دن پریزیدن کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب پانچ ارب ڈوڈر دے رہے ہیں آپ برائے میربانی ایٹ بھی دھماکے نہ کریں ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئے ضمیر دیکھیں آپ کا نمائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں آپ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سعودہ نہ کریں ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں اور میں نے کہا ہم اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سعودہ نہیں کرتے اس زمانے کے پانچ ارب ڈوڈر ہم نے واپس کر دیا ہم نے کہا بلکل نہیں بلکل نہیں انہوں نے کہا آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گے پابندیاں لگ جائیں گی یہ سب باتیں ہاں ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے وہ سب فرم نافذ میں پڑا ہوا ہے ڈار صاحب جو نا وہ نکلوائیں اس ریکارڈ کو پبلک کو سنائیں انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی میں نے کہا لگا دیں پابندیاں جب کیا ہو سکتا ہے لگتی ہیں تو لگ جائیں پابندیاں اور پھر ہم نے ایٹ بھی دماغیں کر ڈالے اور اور اگر اس ایسا کو بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے جناب بلکل مائی باپ آپ پانچ ارب ڈالر دیں باقی قوم کو میں خود سنبھال لوں گا دماغیں ہم نہیں کریں گے وہ دماغیں کرنا اللہ کے فصل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے پانچ دماغوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دماغوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کمزور پولٹیکل سرکار وہ یہ بھی دکھانا چاہ رہی ہے کہ یہ جو اٹامک ٹیسٹ تھا ان کی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی کے زمانے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ اٹھائیس مائی کو ہوا تھا تو ہم عوام کو یہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ کارنامہ ہماری پولٹیکل پارٹی کا تھا ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کا تھا اور اب آپ ہمارے خلاف جو ایک نیریٹر بنائے ہوئے ہیں اس کو ذرا کم کیجئے اور یاد کیجئے ہماری اس عظیم کارستانی کو لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا ہی اس بات سے بھرا پڑا ہے آج کے دن جو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تو اس روز ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور وہ عرصہ دراز سے پاکستان آرمی کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اٹامک ٹیسٹ نہیں کرنا ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے اور ہم جو بٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس کھا لیں گے مگر اٹامک بم بنا کے رہیں گے تو ہمیں واقعی ہی گھاس اب کھانی پڑے گی تو وہ روکنا چاہ رہے تھے پاکستان آرمی کو اٹامک ٹیسٹ کرنے سے سب تاریخ کو پتا ہے آپ ایسے نواز صاحب سے پوچھ لیجئے کیا پوری انجیو کیسے نے بنایا نواز صاحب صاحب تو پٹاکا بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے ورنہا پھوڑنے کے قابل ہیں اور بھوٹو صاحب بھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے بنایا ہمارے رفقہ کاروں ہم نے اپنے جانے قربان کر کے اپنے فیملی لائف قربان کر کے اور پھوڑا بھی سائنٹس نے اور انجینئرز ہیں انہوں نے کہا کہ ان میں تو یہ ہو یا کوئی اور ہو ان میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جب میزائل فائر ہوئی اتنا بڑا وہ کارنما تھا پاکستان کے لیے بیریسٹک میزائل غوری فاری تو بھی کوئی نیایا پھڑو کے دیکھتا اور جب نوکلیئر ایسپلوزی نہیں تو بھی کنی ہے حالکہ اتنا اہم عاملہ تھا ملک پار بن رہا تھا جہاد میں بیٹھ کے آتے آدھے گھنٹے کا کام تھا لیکن جرت نہیں ہوئی کہ آ کر دیکھتے تھے یہ باہر سے سب اپنی وہ لینے لگتے ہیں کریڈٹ لینے لگتے ہیں باہر لیے دکھانے لگتے ہیں اس وقت ان کی حالت تھی وہ اپنے تعلق کتاب پڑھی ہوگی دیمارکس انڈیا اور پاکستان اس میں دیکھ لی جو پورے باقیات بیان ہے اور ہمارے گوھر ایوک شاہد شام شاہد ہم میڈیا کے بوسز کو بھلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائے منسل صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوش خبری دیں گے لیکن آپ تو یہاں ڈامرڈ ہو لیاں آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ اور بیس میں کو ڈاپٹر ایکیو خان نے خط لکھا مواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اسطیفہ دے دوں گا اور میرے انجنئرز بھی اسطیفہ دے دیں گے اور اٹھائیس صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کے ہمارے شگائی کی اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے تو اٹھائیس صبح میں پرائے منسل ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ شعباز شریف صاحب میر پاس آئے ڈرائنگ روپ میں اور کہا کہ پرائے منسل ہاں بھی آتے ہیں وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہیں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم یونکلیٹس نہیں کریں گے اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں اس کو نکال نہیں سکتے تو یہ کریڈٹ جو انسل ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے ڈاکٹر ایکیو خان کو جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ اٹھائیس مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو میں پاکستان کے ون آف دا اٹامک بمز کے جو سائنٹس ہیں لاہور میں ان کے گھر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ واقعی نواز شریف اٹامک ٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور ہم بھی وہ ایک مارڈریٹ سائنٹس تھے وہ ڈاکٹر قدیل خان کی طرح ایک ریڈیکل یا اسلامیسٹ سائنٹس نہیں تھے وہ بچائرے ایک مارڈریٹ سائنٹس تھے جو نیوکلئر انسیچوٹ پاکستان میں کام کیا کرتے تھے اور افکورس ان کی جاب تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم ریڈی ہیں اور ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ان جیسے کئی سائنٹس پاکستان میں اٹامک ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اس مقام پر پاکستان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ ایک ولنریبل دیش بن جائے مگر چونکہ پاکستان آرمی کا دباؤ تھا اور نواز شریف کو باقاعدہ اس وقت کے آرمی چیف جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کرامت جہانگیر ہوا کرتے تھے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی چھڑی نواز شریف کے قریب لائے وہ اپنی چھڑی اور ان سے کہا کہ آپ کو میاں نواز شریف ایز دا پرائم منسٹر آرم پاکستان اس کی انناؤنسمنٹ کرنا ہوگی ہم اٹامک بلاس تو کرنے جا ہی رہے ہیں اٹامک ٹیسٹ تو کرنے جا ہی رہے ہیں میاں نواز شریف آپ کو اس کی انناؤنسمنٹ کرنا ہوگی میاں نواز شریف اس کی انناؤنسمنٹ کرنے کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے اور اس ٹیسٹ کو کیری آؤٹ کرنے کے حوالے سے بھی ریلیکٹنٹ تھے میں یہاں پہ ٹو بی فیر ہوتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میاں نواز شریف کا اٹامک ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی جذبہ نہیں تھا وہ بھی یقیناً پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے لیا اور آج وہ زیادہ کلیم کر رہے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے اکنومک حالات تب کے بڑے ہی سیریس تھے اکنومک حالات وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اٹامک ٹیسٹ کرے لیکن اٹامک ٹیسٹ کے وہ خلاف نہیں تھے اندر سے وہ اس کے خلاف نہیں تھے وہ بھی پاکستان کی عوام کے جو ہائپر پیٹریوٹک خیالات ہیں اس وقت بھی وہ اس کے پیروکار تھے آج شاید وہ ان ہائپر پیٹریوٹک خیالات کے وہ کم پیروکار ہوں مگر اس وقت وہ پیروکار تھے مگر وہ ایک سینسری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو وہ ٹیسٹ کرنا پڑا اور آج جب ہم نواز شیف کی بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بل کلنٹن نے اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ نے پانچ ارب ڈالر اس میں کوئی شک نہیں کہ پانچ ارب ڈالر اس وقت یعنی مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آج کے کوئی شاید کالیس پچاس ارب ڈالر بنتے ہوں وہ بہت بڑی رقم تھی اس وقت بل کلنٹن نے ان کو آفر کی تھی اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں بل کلنٹن کی اپنی تقریروں کا ریکارڈ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو مدد دینے کے لیے پیسہ دینے کے لیے آفر کی ہے کہ یہ ٹیسٹ نہ کیا جائے لیکن پاکستان نے وہ ٹیسٹ کیا اور وہ مدد پاکستان کو اس وقت نہ مل سکی جو بات بل کلنٹن نے اس وقت نواز شریف سے کہی انہوں نے یہ کہا کہ i continue to urge him means نواز شریف to refrain from testing and i told him that i had done everything i could do to get other world leaders involved in both supporting him if he would refrain from testing یہ بات on record ہے بل کلنٹن نے یہ آفر کی یہ نواز شریف سے کہا اور نواز شریف بھی یہ بات کرتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کا سوشل میڈیا اور پاکستان کے political stakeholders especially پاکستان تحریک انصاف نواز شریف کو کوئی credit atom bomb کا نہیں دینا چاہتے وہ اس کی وجہ مخالفت ہے نواز شریف کی اور اسی لیے سوشل میڈیا پہ نواز شریف کے خلاف اس طرح کے ویڈیو کلپس چل رہے ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ویڈیو کلپ ہے جس میں یہ وہ ایک انٹرویو میں بلکہ شاید ایک سے زیادہ انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ٹیسٹ کرنے میں interested نہیں تھا یہ تو ہم جیسے جو hyper patriotic scientists ہیں وہ کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کی آرمی کرنا چاہتی تھی تو اس لیے کہ ہم نے یہ ٹیسٹ carried out کیا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ عبدالقدیر خان بھی جھوٹ نہیں بولتی نواز شریف اپنے انٹرنیشنل دباؤ اور political reasons کی وجہ سے اس وقت یہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ٹیسٹ ہوا پھر نواز شریف نے اس کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے ٹیلیویجن کی سکرینوں پر آ کر کریڈٹ لیا ایز اپرائم منسٹر وہ لینا پڑتا ہے اور نواز شریف اس ٹیسٹ کے شاہد ویسے اندر سے دل سے خلاف نہیں تھے مگر وہ انٹرنیشنل پریشر اتنا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے آج کی شباز شریف کی جو ٹویٹ ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ شباز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف پہ بہت دباؤ تھا اب آج جب شباز شریف نے اٹھائیس مائی کو یوم تکبیر قرار دیا ہے اور ایٹامک ٹیسٹ آ کے دن کو مناتے ہوئے کہا ہے کہ آ یہ ہم کیوں منا رہے ہیں یہ ویسے شرم کی بات ہے جو پاکستان یہ آ دن منا رہا ہے اس طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے ایٹامک بم کی کرییشن کو سیلیبریٹ کرنا یہ واقعی شرم کی بات ہے مگر پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے میں اب وہ شباز شریف کی ٹویٹ پڑھتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اٹھائیس مائی ان کے لیے اہم ہے اور کیسے نواز شریف پر دباؤ تھا اور پھر بھی انہوں نے یہ کار خیر کیا تو سن لیجی اور پڑھ مائی �یрат کا نظر جاندی یہ پڑھتہ عشد کی شouه اگروں جگہ ными پر بھئ چیز کمیر شہر میںڈے کی کوئی ری نے کھ tua محافظ تحرج體 تحت ایک راستید ویڈیوش راستی بیران دیوارہ. ی جواندی بنیمیوش دون جویدی قامتا ہے بیرانی نیوشنحان چیز پرین ارزید امید کرر دیوار شریف طرح بیران دیواری دیوار چیزید راستی ایک بروڑی دارشید بیرانی دیوارن ویڈیوشنوشنر یکی پاکستان یکی حیرت ایتی راستی کرید بتب آپ کے پراہ کررے پرمی کارو اببار کو ایک ایک مجدد کی ہے قدرتے اس کے ساتھ بڑید میں ڈالفکار اللہ مجدد کی۔ اللہ حقہ ایک 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 مجدد کی طرح چاہرین ساکرم کے بارے نجت réalیخ ایک مجدد کی ڈالی آرکھنڈ مجدد کی بارے یوم تکبیر مبارک یہ جو بز بڑ ہے بڑے بڑے یوم تکبیر اور آپ نے سے پہلے غوری مزائل عبدالی مزائل یہ پاکستان میں اس طرح کے نام بڑے بڑے آپ سنتے رہتے ہیں بز بڑ سنتے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کا وہ جو جہادی رویہ ہے وہ کانٹینیو کرتا رہتا ہے اور یہ جہادی رویہ آپ کو عرب ملکوں میں نظر نہیں آئے گا اور یہ بس پاکستان کا ہی خاصہ ہے اور اسی لیے پاکستان اس حال تک پہنچا ہے تو بہرحال اس ٹویٹ میں پرائم نسٹر شباز شریف نے پاکستان کے اس وقت کے پرائم نسٹر نواز شریف پر پڑھنے والے انٹرنیشنل دباؤ کا ذکر کیا اس میں کوئی شک والی بات نہیں وہ دباؤ تھے اسی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ تھے بہرحال انہوں نے اناؤنسمنٹ کی جیسا کہ آپ نے میرے اسی ویلاغ میں کچھ چھوٹے کلپ دیکھے سونے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جس میں وہ ایک کلپ میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا آپ کو یاد ہوگا نورتھ کوریا کو اٹامک ایبیلٹیز یا کیپیبلٹیز دینے کے اعتبار سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام واضح طور پر آتا تھا کیونکہ انہوں نے ان کو لیک کی یہ ساری کے ساری ایکسپرٹیز اور پھر ایران کے حوالے سے بھی ان پر شبہ کیا جاتا تھا نورتھ کوریا کے حوالے سے تو اس وقت کے آہ ملٹری ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے بھی مان لیا کہ ہاں آہ اس میں ان وال تھے ڈاکٹر قدیر خان اور پھر ڈاکٹر قدیر خان کو جنرل مشرف نے پانچ سال تک ہاؤس اریسٹ رکھا اور پھر وہ انتقال کر گئے مگر انہوں نے اسی عرصہ میں بڑے دکھ سے کہا کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میں پچھتاتا ہوں ایک کلپ میں وہ سہیل وڑائج صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پچھتاتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس حد تک وہ جاتے ہیں اور سہیل وڑائج کا یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس لیے میں وہ شیئر بھی کر رہا ہوں اپنے وڑائج میں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کوئی شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ بھی طریقے بہت سے ہیں لیکن اب ہم نے قسم کھائیے کہ اس مور کو کچھ نہیں بتائیں گے جو ہم نے بتایا اس کا جو سلہ ملے نا اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو آپ ناراض ہیں لوگوں سے لوگوں سے جو ناراض نہیں ہے لیکن احسان فرموچ سے فرموچ سے تو نمہ کراموچ سے ناراض ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان پہ کتنا احسان کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے یہ احسان تھا یا زلفکار علی بھٹو کا جو دعویٰ تھا جو اپنے آپ کو بہت لبرل لیڈر کہتا تھا مگر اسلامی بم بھی اس نے بنایا اس نے جمعہ کی چھٹی بھی کی احمدیوں کو بھی نون مسلم قرار دیا اور اسلامی بم کی بات کے ساتھ سا اسلامی بینک کی بات بھی کرتا تھا اسلامی سمٹ بھی کیا تھا تو ایک انتہائی لبرل لیڈر جو نام نے کہا لبرل لیڈر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ در حقیقت ایک اسلامیس لیڈر تھا اور اس حد تک گیا کہ اس نے احمدیوں کو نون مسلم قرار دیا اب جب احمدیوں کی بات ہوتی ہے تو ایک اور بڑے سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام جن کو نوبل پرائز فیزیکس میں ملا اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ صرف کہا جاتا ہے انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اپنے تقریروں میں کہا ہے اور ان پر لکھی ہوئی بہت سری کتابوں میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ڈاکٹر سلام سے پاکستان کی مختلف حکومتیں یہ توقعات رکھتی تھی کہ وہ ایٹم بم بنائیں اور وہ ایٹم بم بنانے کے حق میں نہیں تھے وہ پاکستان کو اٹومک انرجی دینے کے حق میں تھے ایٹم بم بنانے کے حق میں نہیں تھے اب اس بات میں کتنا سچ اور جھوٹ ہے اس پہ ابھی مزید ریسرچ باقی ہے لیکن ڈاکٹر سلام کو احمدی ہونے کے ناتے پاکستان میں کبھی بھی خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا حالانکہ یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن اور اس طرح کے ادارے بنانے میں ڈاکٹر سلام کا بہت کردار تھا اور ان کی طرف سے یہی موقف تھا کہ ہم پاکستان میں ایٹمی بم نہیں بنانا چاہتے مگر اٹومک انرجی کے سلسلہ میں برپور طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں مگر آج وہی ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان میں اور ان کا پورے کا پورا جو طبقہ ہے جو کمیوٹی ہے ایم دی کمیوٹی وہ نان مسلم ہے اور ان کو نان مسلم اسی لبرل گھاس کھانے کا اعلان کرنے والے اس وقت کے پرائم منسٹر ظلفکار علی بٹو نے کیا تھا اب برحال پاکستان نے اٹومک بم کی سالگیرہ پچیس سال بعد ایک نئی ڈنگ سے منانے کا اعلان کر کے اور چھٹی کا اعلان کر کے ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے اور پاکستانی اگر اس میں اپنے آپ کو مبارک باد کے مستحق سمجھتے ہیں تو ان کے مبارک باد جو ہے وہ بس اسی لیول کی ہے ادروائز جیسا میں نے شروع میں کہا تھا ان کا پاسپورٹ تو دنیا میں ورس ترین پاسپورٹ میں ہے پاکستان نے اٹم بم تو بنا لیا ہے لیکن چلتے چلتے مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی صاحب کے گھر ڈکیٹی ہوئی اور ڈاکو سب کچھ لوٹ کر چلے گئے اور ڈکیٹی کے بعد اس صاحب سے ہمسائیوں نے پوچھا کہ جی آپ کا سب کچھ لوٹ کر چلے گئے کیا کچھ باقی بچا ہے تو اس صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک پسٹول رکھی ہوئی تھی وہ بچ گئی ہے تو پاکستان کا جو اٹمی پلین ہے وہ بس اسی پسٹول کی طرح ہے پاکستان کا سب کچھ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوٹا جا چکا ہے اور اب وہ اٹمی بم کے پسٹول کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارے پاس اٹم بم ہے ہم دنیا کو دیکھ لیں گے حالانکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھے ہیں موسیقی 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 بیٹھے ہیں